ایم سی ایل لاہور کون چلا رہا ہے؟ سیکٹری بلدیات یا کمیشنر لاہور؟ سی ایل لاہور کی قردگی پر سوالیاں نشان لگ گیا سی ایل لاہور علی عباس بخاری اپنے ماتعد شعباجات میں انتظامی کنٹرول رکھنے میں بھری طرح ناکام ہو گئے سی ایل لاہور کی ناکست قردگردگی کا مو بولتا ثبوت شہر میں سینکڑوں کی تعداد میں بغیر نقشت امیرات ہیں ایم او پی رانا نوید کی ملی بغت کر کے انسپیکٹر تنویر منج غریب عالم وحید الدین محمد نایم تاہر حفیز کے ذریعے تعمیرات کروا رہے ہیں زونل پلیننگ آفیسر میڈم ایرم میڈم نرگس شالی مارزون عزیز بٹی زون میں غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ہیں زونل پلیننگ آفیسر فریہ مضمل اشتیاغ میڈم شکفتہ اپنے زون میں غیر قانونی تعمیرات پر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی ہیں سیو لاہور علی عباس بخاری جو بظاہر کرپشن کے معاملے میں قسمیں اور قرآن سے ہٹ کر باتیں نہیں کرتے لیکن اہلیت کو پورا کیے بغیر تائنات ہونے والے بلڈنگ انفورسمنٹ انسپیکٹر کا کہنا ہے کہ وہ ہم سے منتلیاں لیتے ہیں سیو ایم سیال لاہور کے لیے اہلیت پورا کیے بغیر تائنات ہونے والے انسپورسمنٹ انسپیکٹر تنویر منج اور غریب عالم کے خلاف ایکشن لینا بڑا چیلنج بن گیا بتایا گیا ہے کہ اس حوالے سے کمیشنر لاہور سیف اللہ انجم کو بھی ہندیرے میں رکھا جاتا ہے اور سیو لاہور کو کمیشنر لاہور کو غلط عداد و شمار پر مبنی رپورٹ دیتے ہیں غلط پریفنگ دیتے ہیں اس طرح کرپٹ لوگوں کو تحفظ ملتا ہے اس واضح رہے کہ لاہور میں ٹھیکے دران بھی سیو لاہور سے نالا ہیں اس حوالے سے ان کے درمیان سر جنگ رہتی ہے ٹھیکے دران کا کہنا ہے سیو لاہور کی کمیشن اب لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے اور نہ دینے پر بلوں کی ادائیگی کو کئی ماہ تک روک کر ظلیل و خوار کیا جاتا ہے کیمرمین خورا مجاز کے ساتھ شاہد رضا لاہور 24 نیوز لاہور